کیسا ہے نور شایہ مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں آلِ نبی کی علفت اصحاب کی عقیدت دونوں کا رنگ بھایا مدنی مذاکرے میں دونوں کا رنگ بھایا مدنی مذاکرے میں امیرہ اللہ سنت نے ہماری بھی تربیت فرمائی اور ہمارے بچوں کی بھی ہوئی تربیت فرما رہے ہیں اور مدنی چینل جو ہے وہ ماشاءاللہ بچے دیکھتے ہیں جس سے ہمارا بہت بڑا مسئلہ بچوں کی تربیت کا بھی حل کر دیا ہے پہلے میں بہت شرار تھی تھا گالی گفتار بکتا تھا اب جب سے دعوت اسلامی کا دامن تھاما ہے کہ زندگی بدل گئی میری ان کا جو اخلاص ہے وہ ہمارے بچے بچے میں داخل ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں اطاف فرمائے اور یہ ان کا امت پر بڑا احسان ہے کہ انہیں نے ہمارے بچے بچے کو دین کا شہدائی بنائے حضرت صاحب نے یہ ذہن دیا روزیں ہوگا رکھے جائے مورڈرم کے قرآن شریف کی تلاوت کی جائے امیر علیہ السندہ دامت برکات و منعالیہ سے ایک سوال یہ ہوا کہ دشمنی کے باعث کہ قبضتان تو ہم جا نہیں سکتے کیا گھر میں غیبانہ قبر بنا سکتے ہیں گھر میں بنا سکتے ہیں تو آپ نے بہت ہی اچھا جواب بھی دیا کہ گھر میں قبر بغیرہ تو نہیں بنا سکتے گھر بیٹھ کے اس سالے صاحب ضرور کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ بارہ تیرہ چودہ آغست کو میں مدنی کافلے میں سفر کروں گا اور انشاءاللہ عزدہ و جل ایک ماہ کا مدنی کافلہ مزید کر لوں گا الحمدللہ ادھر آ کر بڑا ہمیں سکون ملائے روحانیت ملی حفظان مدینہ میں آ کر بارہ تیرہ چودہ آغست کو جو کافلے جا رہے ہیں مدنی کافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ ضرور میرے امیرہ علیہ السنت کو پاکستان سے بے انتہا محبت اپنے وطن سے محبت ہے مادر وطن فرمایا امیرہ علیہ السنت نے پاکستان کو تو یقینا ہر پاکستانی کو امیرہ علیہ السنت ہی کی طرح پاکستان سے اپنے ملک سے محبت رکھنی چاہیے الحمدللہ عزدلہ میں نے شیخ طریقت امیرہ اہل سنت دام برکات احمد آلیہ کے مدنی فول جو انہوں نے مدنی مذاکرے میں دیئے وہ الحمدللہ سنیں اور امیرہ علیہ السنت دام برکات احمد آلیہ نے جو وطن پاکستان کے محبت کے حوالے سے جو ارشادت میں ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو باہر رہتے ہیں یا ملک پاکستان میں رہتے ہیں لیکن اپنے وطن کی کمزوریاں کم تریاں بیان کرتے ہیں البتہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو لہذا ہمیں اپنے ملک سے پیار کرنا چاہیے محبت کرنی چاہیے اور اسے صاف سترا رکھنا چاہیے خصوصا آج کے مدنی مذاکرے میں جب باپا سے سوال ہوا کامیابی کیا ہے تو میرے امیرہ علیہ السنت نے کیا ایک خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ دراصل کامیابی جو ہے یہ دنیا آخرت میں اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنا ہے اور جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہے تو میرے امیرہ علیہ السنت الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے آپ نہ صرف بڑوں کی بلکہ بچوں کی اسلامی بہنوں کی ہر طبقے کی اور جس طرح آج ڈاکٹرز پی ایج ڈی سکولرز ڈاکٹرز یہاں پر آئے ہوئے تھے کس انداز سے باپا نے ان کے سوالات سنے اور پرمکس جواب ارشاد فرمائے اور جو مقولہ ارشاد فرمایا خیر القلام ما قللہ ودللہ اس کے این مطابق امیرہ علیہ السنت کا کلام پردلین تھا اللہ تعالیٰ میرے باپا کا سایہ سلامت رکھے فیضان اتار جاری رہے گا ہم نے امیرہ السنت کا مدری مذاکرہ سنا مدری مذاکرہ میں ہم نے کلائمٹ چینج کو کیسے روکا جا سکتا ہے اس پہ امیرہ السنت نے بہت ہی تفصیلی اور عام فہم انداز میں بات کی ہے امیرہ السنت نے قرآن و حدیث پر بندی کا ذہن دیا ہے اور خاص طور پر چودہ اغسط کی نسبت سے جب ذکر ہوا تو امیرہ السنت نے پاکستان کو کلین اور گرین رکھنے کے حوالے سے مدری پول دیئے میں آج سے چار سال پہلے یہاں پہ امیرہ السنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تو آج دوبارہ حاضر ہوں یہ ایک سپیرچول پاور ہوتی ہے جو مجھے وہاں سے یہاں کھینج لائی ہے اور اس سے ہماری ایک اوورال کیفیت میں چینج آتی ہے اس کے بعد ہم اپنے آپ کو پریکٹسنگ مسلم ہونے کے حوالے سے ریچارج فیل کرتے ہیں میں آج مدنی مذاکرے میں حاضر ہوا تو جو مین دو چیز سکھنے کو ملی ایک تھا کہ بینیفٹس آف پوزیٹیوٹی کہ مصبت سوچ کی کیا اثرات ہوتے ہیں مصبت سوچ کا جو سب سے مین اثرات انہوں نے بتائے کہ اس سے پریشانیوں سے نجات ملتی ہے بندہ ہر ادم خوش رہتا ہے دوسروں کے بارے میں اچھا گوان پیدا ہوتا ہے اور اس سے نہ کسی کے بارے میں کسی پہ غصہ آتا ہے اور بندہ مین چیز کے اس سے جھگڑوں سے نجات ملتی ہے دوسرا یہ کہ آہو ٹو چینج کلائمٹ کلائمٹ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں فرسٹ آف آل دعا مومن کا اتھیار ہے دعا سے سب کچھ بدل سکتا ہے اور سیکنڈلی جو یہ کہ گروہ مینی پلانٹس جب ہم زیادہ پودے ہو گئیں گے تو کلائمٹ آٹومیٹکلی چینج ہوگا اور تیسری بات یہ کہ پودے ہو گانے سے اور اس کے بعد مین چیز کے پانی کا استعمال اتحاد سے کریں تو اس سے ہمیں کلائمٹ چینج میں مینی بینیفٹس ملیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ کوئی بھی رسالہ دے تمہیں فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے کو مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کسرت سے درود پڑھنا چاہیے کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ سلو سلو علی الحبید سلو علیہ وآلہ محمد الحمد اللہ چوزہ سو پینتالیس نجری کے محرم شریف کی پچیسویں رات ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقہ نسول جمعہ ہے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے سوال کا جواب وہ بھی بسواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراں میری صلاح فرمائیں مجھے آئیں بھائیں شائع کرتا آپ نے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ القریم صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ والدین اگر کلاف شرابات پر مجبور کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے میں شریعت عمل کرنا چاہیے کہ خالق کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کا حکم نہیں مانا جائے گا یا خالق کے نافرمانی ہو مخلوق کا حکم نہیں مانا جائے گا تو اللہ اور رسول کا حکم مانیں گے ماں باپ کا وہاں حکم نہیں مانیں گے البتہ ماں باپ سے لڑائے جگڑا نہ کریں حکمت عملی سے موقع کی مناسبت سے اس کو درخواست کر دیں کہ میں اس پر عمل نہیں کر سکوں گا جبکہ آپ کو یقینی معلومات ہو گئی ہے شریعت کے خلاف کرنے کا کہہ رہے ہیں بلہ اللہ تعالیٰ اعلیم ورسولہ اعلیم عزب جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم صلو علیہ العبی صلو علیہ محمد اللہ تعالیٰ ہم نام ہے اور ہم بہت دار رحم کرنوارو اور ہم جو مانا ہے انہیں انداز بلکل الٹائیں تلواتہ ان نام کے علماء جائز چوندہ اس طرح بدلائیں جو تو مطلب ضرورت برو نام ہوئے نہیں ان کے مارو بدلائے ہوئے اللہ پاک ان کے ہدایت دیے پیار حبیبیو صدقے میں آنے کرو اسباب ان جی عمر خبر نے بتا رہی ہے یہاں نہ سمجھی سی کیوں سی تو اگر یہ سمجھدار آئے تو ان میں غور کریں گے انہوں کے مطلب بازو کا دیڑو ہوئے تو کہ گال گال مطلب بچے کے ڈانٹ جے جھاڑ جے ماں چیخیا کرے تاپ اچھی بچوں ڈھیک بنیو نے تو جی دن جی اگدم بدلائے ہوئے تاکر ان کے سختی سے سمجھائیں میں ناکامی چیمی ہے انہوں نے نرمی ٹرائے کریں گے انہوں نے انشاءاللہ اندہ فرق پہی انہوں نے نرمی سے پیار سے محبت سے بادو گا دوڑوں تو کہ بچے کے پانو لفٹ کرے نا تاوی ترکیم بچے ہوئے تو یعنی بچوں جید کرے تو روئے تو کوئی چیز لے آئیں گے سمجھائیں یہ اور اڑی کرنو آئیں اور سمجھائیں یہ اور اڑی کرنو ان میں آئیں سمجھائیں اگر چھڑی دینا کہ بلکل دینے کے نظر انداز کری دیو یعنی طرح نارو بینا یہ پوتے جی رونے رونے جید کرنے کرنے کی پوتے روٹین دا چیوڑنے سیٹھ کیونے یہ تجرے بھی جگا لیو انشاءاللہ کوشش کرنا تا بیتری اچیوڑنے چیخم چاک سے بچہ کنٹرول مرداجن الٹو مطلب خرابتی اندہ صلو علیہ حبیب صلو علیہ محمد یا مرشدی یہ دیکھا گیا ہے کہ جشن ازادی سے اس موقع پر ایک بڑی زداد ہے جو باجوں کا استعمال کرتی ہے اس سے دلیمان نو میں شوہر برپا ہوتا ہے اور مسلمانوں کا پرشانی کا عزائز بنتی ہے آپ سے عرض ہے کہ مہربانی فرماتر ہماری رہنمائی کریں جشن ازادی کے موقع پر لوگ جو نوجوان خاص کریے اللہ گلہ کرتے ہیں سائلنسر نکال دیتے ہوں گے اسکوٹر کا یوں متے گلیوں میں وہ اسکوٹریں دھوڑاتے ہوں گے فانکشن بھی ہوتے ہیں میوزیکل پروگرام بھی ہوتے ہیں اور یہ کہ اللہ پاک نے دی بڑی نعمت دی کہ آزادی نصیب کی تو یہ تو یومِ تشکر ہے شکر ادا کرنے کا دن ہے لیکن مزید مطلب میں اس نعمت جو اللہ نے دیا ادا دیئے تو اس کی ہم ناشکری کر رہے ہیں کفرانِ نعمت کر رہے ہیں ناشکری تو اس طرح مطلب یہ کہ بلکل یہ اولٹ واقعی ہو رہا ہے اور ہائی لیول پر ہو رہا ہے گناہ ورے پروگرام موزیکل پروگرام یہ مطلب لوگ کر رہے ہوتے ہیں اللہ پاک بس عقلِ سلیم عطا فرمائے اس موقعہ اور انسان شکرانے کے نوافل پڑے کچھ اپنے پر دور شریف لے لے شکرانے کے اور اس طرح اللہ پاک کا شکر ادا کرے دعائیں مانگے اور اپنے وطنِ عزیز کی بقا و سالمیت کے لئے دعا کرے بیروری خطرات اندرونی سادیشوں سے اللہ پاک ہمارے وطنِ عزیز کی حفاظت فرمائے اس طرح مطلب یہ کہ یہ جشنِ آزادی منانا چاہیے وہ تو جشنِ بربادی ہو رہا ہوتا ہے جس طرح ہمارے ہم منانے کا اکثر جو انداز آج سے نہیں شروع سے ہی دیکھا ہے تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے ہمارے گناہوں کی سزاؤں کا سلسلہ بھی شاید چل رہا ہو طرح طرح کی حفتیں مسئبتیں آئی رہی ہیں نا کون کہتا ہے کہ ہم سکھی ہیں ہر فرد یہاں ایسا لگتا ہے دکھی ہے یعنی کبھی اللہ نہ کرے سلسلہ باتا ہے کبھی شدید بارشیں آ رہی ہیں تو اب یہ کہ رئی سے ہی قصر مہنگائی نے توڑ دی ہماری کمر ہی توڑ دی مہنگائی نے تو اس طرح مطلب یہ کہ ناشکریہ کرنے سے تو یہی ہونا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور صحیح معنوں میں جشنِ آزادی منانے کا حق ادا کریں گے تو انشاءاللہ بہت بہتری آئیں گے دنیا اور آخرت کی بلائیاں ملیں گے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات صلو علیہ اللہ تعالی صلو علیہ محمد آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا جو اس پر دیکھ اور سن رہے ہیں تو کچھ دیر کے لیے سنتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اثرات ہم میں بھی محسوس ہوتے ہیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں کافی ایسے طبقات ہیں جو اگر اس موضوع کو لیں اور اس کو باقاعدہ عام کریں یعنی مساجد میں ممبر اور محراب کے ذریعے اسی طرح جیسے کہ وقلہ وغیرہ کا بھی جیسے طرح ہمارا اشتماع جاری ہے تو یہ اپنے اپنے یہاں پر ڈاکٹرز اپنے اپنے طور پر اسی طرح اور پروفیشنلز ہیں وہ اپنے اپنے طور پر جنہیں بھی اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ اثر اور اثر اثر و سخ اتا فرمایا ہے یا جو بھی اس طرح کی کوئی معاشرے کے اندر کوئی اثر رکھتے ہیں ان سب کو اس طرح کی باتوں کو کرنا چاہیے اور اسپیشلی میں خاص طور پر والدین کے تعلق سے اگر آپ فرمائیں کہ والدین چاہیں تو اپنی اولاد کو اس حوالے سے کافی ذہن دے سکتے ہیں اور جیسے کہ اس وقت کل چودہ آگست ہے کل رات کو بارہ بجے کے بعد چودہ آگست شروع ہو جائے گی تو پیر چودہ آگست ہے تو اب جو اس طرح کہیے عجیب و غریب قسم کے باجے اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو بڑے عجیب و غریب کوفت ہو رہی ہوتی ہے بعض وقت تو اس میں سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنے کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں اب جن طبقوں کیا آپ بات کر رہے ہیں ان میں اکثر حصہ تو خود ہی نالے گلے میں شریک ہوتا ہے تو یہ کیا دوسروں کی اصلاح کریں گا باپ بھنگڑا ڈال رہا ہے تو ماں دیکھنے گئی ہے یہ بھی تو ہوتا ہے نا ہمارے ہاں تو ہاں مطلب جو درد مند لوگ جو ہیں درد رکھنے والے جو شریعت کو سمجھتے ہیں جس کے دلوں میں خوف خدا ہے تو وہ اگر اس کا بیڑا اٹھائیں نا اور جشنِ آدادی آنے سے پہلے وقت سے پہلے سمجھانا شروع کر دیں وہ پھر فرق پڑے گا اب این چودہ آگست کو ہم سمجھانے بیٹھیں گے تو یہ تو ویسے بھنگڑے ڈال رہے ہوں گے اور میوزیک پر وہ تانگیں ترکا رہے ہوں گے یہ کہا آپ کی سنیں گے تو پہلے سے اگر ہمارے سمجھو کہ چودہ آگست سے پہلے جو جمعہ آئے اب وہ گزر گیا تو اس جمعہ کو ہر خطیب ہمارا جو ہے مطلب یہ عمت کو سمجھائے کہ تکو جشنِ آزادی منانے کا طریقہ یہ نہیں اور یہ ہے وہ گناہوں سے ڈر آئے تو تو فائدہ ہو سکتا ہے پھر اب دو چار آدمی سمجھائیں گے تو اتنا زیارت کم اثر پڑے گا سارے مل کر اگر ہر مجزد میں یہ مطلب ہو جائے نا تو بہت فرق پڑے گا سمجھانے کا انداز صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد یہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انسانوں سے قبل دنیا میں دوسری کوئی مخلوق بھی آباد تھی تو اس بارے میں رہنمائی فرمائے کہ دنیا میں پہلے کون سی مخلوق آباد تھی جنات پراری مخلوق ہے یہ دنیا میں پہلے تھے انسان کے اترنے سے پہلے غالباً جنات تھے اگر میں بھولا نہیں ہوں تو مجھے تو مجھے دلہ دیجئے گا ایسا ہی لکھا ہوا ہے جنات تھے نہ پہلے ایسا ہی لکھا ہوا ہے کہ پہلے جنات تھے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد جس طرح مختلف اقوام پر ماضی میں مختلف پر عذابات نازل ہوئے اسی طرح پہلے جنات پر بھی عذابات نازل ہونے کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حافیت نصف فرمائے کوئی عذاب نازل کرنے والا ہی واقعہ تھا جس میں یہ بلیس جو کہلاتا ہے یہ جن تھا اور یہ پھر فرشت تو اسے لے کر آئے تھے اور یہ اسی طرح کتاب میں لکھا ہوا ہے اور پھر یہ سارا سسلہ چلا اور پھر آخر کا یہ سرکش ہوا میرا میرے سنت کی بارگاہ میں سوالہ رضا ہے کہ میت کی تصویر بنانا کیسا مرے میں انسان کی جو مطلب جس کا چہرہ یعنی کے مردہ ہونے کی حقائت کرتا ہے یہ حدیث پرک میں زیرو کی تصویر بنا ہے جس کے اندر روح ہو جان ہو یہ تصویر دیکھنے سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ یہ ہی مرا ہوا تو یہ تصویر وہ ممانت والی تصویر نہیں ہے اس کو یہ جائز ہے مفتی صاحب مزید اگر نوائی فرما دیں جی ہاں یہی حکمیہ جیسے اب میت کا آخری دیدار کرواتے ہیں تو اس وقت تصویر بن گئی تو نظر آ رہی ہے دیکھنے سے کہ وہ مرا ہوا ہے تو جائز ہے حضور اس میں یہ بھی یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ اس طرح کی جو تصویر ہوتی ہیں وہ کیا بعد میں کوئی تجدیدِ حزن کا باعث منتی ہیں کہ اس کو دیکھ کر حزن کی کیفیت یا اس طرح کا غم تازہ ہونا اس طرح کی تصویر لوگ رکھتے نہیں ہیں فرم کرا کے آج تک دیکھانی ہے سنا بھی نہیں ہے شادیوں کی تصویریں رکھتے ہیں دلنکی بھی رکھیں گے جو کہ بہت عجیب و غریب معاملہ گناہ کے ساتھ مطلب ایک منٹیلیٹی کا بھی اس میں اظہار ہے سامنے والوں کی جو ایسا کرتے ہیں فوراں توبہ کر کے اس کو اٹھا دینا چاہیے میت کی تصویر کوئی رکھتا نہیں ہے علمتہ اس کو ایسی تصویر رکھے اور دیکھ دیکھ کر غم کو تازہ کرتا رہے تو اس کے شریعت میں اجازت نہیں ہے تجدید حسن منہ وہ رینیو کرنا غم غم رینیو کرنے کی اجازت نہیں ہے کیا یہ اسی صورت میں ہی منع کیا جائے گا کہ جیسے موبائل میں عمومن رکھ لیتے ہیں تو موبائل میں جیسے کہ محفوظ کر لی ہے اب ایک تو دیکھ رہے ہیں تو یہ یاد تازہ ہونا ہے کہ یاد تازہ ہونے کے طور پر اور اگر وہ واقعی دیکھنے سے غم تازہ ہوتا ہے تو یاد تازہ ہونے میں اور غم تازہ ہونے میں ان دونوں کے فرق کے ساتھ حکم بیان کیا جائے گا حضور اصل وہ آپ جس طرح فرمار نہ کہہ ہے یہ آخری دیدار والی تصویر کوئی موبائل میں رکھے تو میں نے ابھی تک دیکھا سنا نہیں ہے وہ احرام کی رکھیں گے اب وہ حج کے لیے دولے وفات پا گئے ہیں حج کے لیے گئے تو وہ رکھیں گے کبھی غدرہ پہنا ہے کسی موقع پر تو وہ رکھیں گے تو اسی یادگار تصویریں جس میں خوشی گائے دار ہو خوشگوار تصویریں یہ رکھتے ہیں لوگ تو اب اس کو دیکھنے سے تجدید حضور کا چانس کم ہے اب بھی اگر دیکھنے سے غم تازہ ہوتا ہے باب بلے خوشکوشال ہے ابھی اس کو دیکھتے ہوئے لیکن اب اس کا غم تازہ ہو رہا ہے تو ابھی اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے اس سے بچنا ہوگا پھر حضور اس میں سری میت کی تصویر کو خاص کیوں کیا جا سکتا ہے اب مثال کہتا ہے کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کی اپنی اور اس اپنے باپ بیٹے کی ہی اگر کوئی اسی یادگار تصویر ہے اور اس نے محفوظ کر لی اپنے موبائل کے اندر اور وہ دیکھتا ہے اور اس کو والد صاحب کی یاد غم تازہ کروا دیتی ہے تو بھی یہی حکم ہوگا بعض اوقات تو لوگ اپنی امی کے ساتھ بھی تصویر ہیں یا گھر کے اسی خواتین کے ساتھ اب تو دنیا سے چلی گئی نا اب تو جب وہ زندہ تھی وہ زندہ ہونے والی تصویر کو اس وقت لانا دکھانا یا اپنے ساتھ رکھنا اگر اس سے بھی یہ ساری کیفیت پیدا ہوتی ہیں تو بھی اس سے بچنے کا ہی حکم دیا جائے گا حضور جی ہاں بلکہ اگر گفتگو سے بھی کوئی ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے ارادتاً ایسی گفتگو لاتے ہیں جس سے غم تازہ ہو تو اس کی بھی ممانت ہے حضور کسی دیکھنے سننے والے کو اگر ابھی آپ کی ان باتوں سے بڑی حیرت ہوتی ہو کہ یار یہ کیا بات ہوئی ہے غم تازہ ہو نے تصویر نہیں رکھ سکتے نے یہ نہیں کر سکتے یہ تو بلکہ ہر طرف سے مند کر رہے ہیں منع کر رہے ہیں تو یہ کہا یہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا ہم نے تو زندگی گزار دی ہے داڑی تو شاید ان کی ہوتی تو اتنا منانا کرتے ہیں مگر سر کے بال سفید ہو گئے ان کے تو اس طرح کا اگر کوئیسا ہوتا ہے بلکہ بھوئیں بھی سفید ہو جاتی ہیں مگر داڑی تو رکھی نہیں کہ داڑی کے بال بھی سفید ہوتے تو ایسی صورت میں اگر یہ کہیں گے یہ کہاں سے لے کر آ جاتے باتیں تو ان کو کس طرح آپ مطمئن کریں گے انہوں نے دینی کتابیں کتنی پڑھی ہیں یہ غور فرمالیں تفسیر کی کونکون بھی کتاب پڑھی ہے حدیث پاک کی شرعہ کونکون سے پڑھی ہے کتنے اوڈاما کی زیارت کی ان کی صحبت اختیار کی ہے تو ہر جگہ صفر ہی نظر آ رہا ہے جب ہر جگہ صفر نظر آ رہا ہے تو دینی معلومات بھی صفر ہی رہتا ہے اس لئے وہ حیرت ہوتی رہتی ہے ہر بات نئی لگتی ہے اگر ہم نے کبھی نہیں سنی تو آپ نے نہیں سنی تو یہ کوئی دلیل دھوڑی ہے اس کے غلط ہونے کی سارا دین آپ کو تو نہیں معلوم نا حضور زندگی نکل گئی ہے جمعہ پڑھتے پڑھتے مطلب تقریر سنتے سنتے کیسے سنی کبھی کسی سے نہیں سنا تو بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہر تقریر میں کی جائے ضروری نہیں ہے تو یہ تو کبھی مدنی مذاکرے میں چونکہ یہ سارا معاملہ ٹیکنیکلر ہوتا ہے رنگ برنگے سوال ہوتے ہیں رنگ برنگے جوابات ہوتے ہیں تو یہ جس طرح معلومات کا مدنی مذاکرے کے ذریعے انداز ہے وہ ایک اپنا منفرد انداز ہے تو یہ اگر سنتے رہیں گے تو سب ڈاؤنلوڈ کر کے آپ سن سکتے ہیں اس پر ویب سائٹ پر موجود ہیں انشاءاللہ اس طرح کی معلومات اللہ کا رہیگا تو ہوتی رہے گی پھر بھی اگر سارے مدنی مذاکرے بھی کوئی سن لیں تو اس میں بھی یقیناً سارا دین تو نہیں ہے اور معلومات کا تو وسی بہت وسی نظام ہے مسائل کا تو بال سے بارک مسائل ہیں کرونوں عربوں مسائل ہیں پھر رودانہ ہزاروں لاکھوں مسائل نئے پیدا ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں اور تجدید مطلب جدید مسائل پھر اس کا حال ظاہر ہے کہ ہم حواب دو نہیں کر سکتے ہیں یہ بڑے بڑے علماء پھر اس کا حال نکالتے ہیں پھر یہ بولنا نہیں چاہیے کہ ہم نے کبھی نہیں سنا ہم نے نہیں سنا اس لئے غلط ہے یہ توبہ یہ بہت بڑی چورت ہے یہ حضرت علی کی ازان اگر یہ مراد ہے تو مانا تو برے نہیں ہے یہ مانا تو اچھے ہی بن رہے نام منع وہ ہوتا ہے جس کے مانا برے ہوتے ہیں یا اپنی تعریف پائی جائے اپنے موں میں ہمیں ٹھوڑنا ہے اس کو بھی منع کیا گیا ہے لیکن وہ برا نام جو ہے اس کی سختی ہے ممانت میں وہ زیادہ سخت ہے ازان علی میں تو بہدار تو کوئی مجھے تو حرج نہیں لگتا مفتی صاحب جیسے فرمائے حضور یہ ازان نام نہیں ہے یعنی جیسے کئی نام ہوتے ہیں احمد نام ہے اس کے ساتھ علی لگنی ہے احمد علی یعنی بیسک نام انہوں نے احمد رکھا اب ازان نام صرف نام تو یہ ہے یعنی کچھ آگے یا پیچھے ملانے کے لئے بعض اوقات جیسے کئی ناموں کے شروعوں میں نام محمد یہ یا آخر میں احمد یا علی یہ اضافہ ہوتا ہے بیسک تو یہ ازان علی یہ اضافت والا نہیں ہے یعنی لگ رہی ہے ازان صرف نام ہے اور ازان اسی طرح دینی جو ہمارے شاعر ہیں چاہے نمازوں کے نام ہیں ازان ہے دیگر اور اس طرح کی تو اس پر نام رکھنا کیسے ہیں اب مجھے تو میں اس کی ممانت پڑھی نہیں ہے اور یہ کہ مرکب نام رکھنا یہ ہمارے معاشرے میں ہے پہلے نہیں ہوتا تھا صحابہ اکرام کے نام مرکب نہیں ہوتے تھے وہ واحد میں ہوتے تھے خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی احمد محمد محمود حامد اور مدب بہتاروں نام ہیں تو یہ سنگل 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 ہیں ہمارے ہیں ڈبل 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 ہو رہا ہے مرکب ہیں تو اس میں کوئی شرن ہر نام میں رج نہیں ہے کہیں کہیں ہر جوتی ہے لیکن ازان علی میں مطلب کوئی آپ مجھے پتا نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی پڑا نہیں ہے جس سے آپ فرمائیں جو آپ نے فرمایا وہ درست ہے اس میں کوئی ممانت کی وجہ موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اسے منع کیا جائے جس کی وجہ سے اسے منع کیا جائے جی جی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد امیر احری سنت کے بارگام میرے یہ سوال عرض ہے کہ آج کل رواج ہے نوجوانوں کے اندر بھی اور اڑھیر عمر لوگ کے اندر بھی کہ ایسے کپرے پہنے جاتے ہیں جس میں گھٹنے ظاہر ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں حضور آپ کیا فرماتے ہیں کیا ایسے نماز ہو جائے گی اس طرح کا لباس جس میں گھٹنے لوگوں پر ظاہر ہو رہے ہیں بلکہ الگ اکیلے میں بھی ستر بلا ضرورت کھولنا یہ جائز نہیں ہے تو اس طرح کا لباس پر جائز نہ ہوا اب رہا نماز تو صرف دو گھٹنے کھولے ہوئے ہیں نماز میں تو یہ ستر کا جتنا حصہ نماز میں کھلنے سے نماز ٹوٹتی ہے فاسد ہوتی ہے یہ اتنا حصہ اس کا بنتا نہیں ہے تو یہ اس لئے وہ دونوں گھٹنے بھی کھلے ہوں تو نماز نہیں ٹوٹے گی جو مجھے یاد پڑتا ہے مسئلہ وہ میں نے ارس کیا البتہ یہ کہ کھلے ہوئے گھٹنوں کی طرف دوسروں کا دیکھنا یہ بھی گناہ ہے گھٹنوں کے تعلق سے جو آپ نے فرمایا تھا بھارے شریعت میں یہی ہے کہ اگر گھٹنا کھلا ہو بلکہ اگر دونوں گھٹنے بھی کھلے ہوں تو نماز ہو جائے گی الحمدللہ مگر خود گھٹنے کھلے رکھنا یہ ناجائز ہے جس طرح لوگ گھٹنے کھلے رکھ کر یہ چڑیاں پہن کر یہاں پہن کر فر رہے ہوتے ہیں یہ گناہ گا رہے ہیں اور ان کی طرف نظر کرنا ان کے ننگے گھٹنے دیکھنا یہ بھی گناہ ہے اس کو بھی اگر ہمارے دیکھنے سننے والے اگر اس میسیج کو عام کریں ضرور نہیں ہے کہ یہ ہاف پینٹ پینڈنے والے اور اس طرح شورٹس پینڈنے والے مدی مذاکرہ دیکھ رہے ہوں سن رہے ہوں لیکن آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے مہلے میں علاقے میں وغیرہ وغیرہ آپ کے سامنے سے لوگ آتے تو ہوں گے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم کوئی اچھی انداز سے ان کی وہ تو کیسے سمجھائے ان کو اب کوئی آگیا سامنے آدے اب اس کو یوں دیکھ کر کہ دیکھیں یہ آپ کا یہ جو کٹنا ہے نا یہ جو نظر آرہا ہے نا یہ جو نظر آرہا ہے نا یہ صحیح نہیں ہے اب وہ نظر آرہا ہے تو یہ نظر جمع کر نہیں نظر آرہا ہے سارا ان کو اور پھر کس انداز ہے سمجھائے اب بھائی یہ کیا آدے ننگیوں کو گھوم رہے ہو تو اس کو کیسے سمجھایا جائے کہ وہ اس عمل کو چھوڑ دے ہمارا انداز سمجھانے کا کیسا ہو اچھا اول تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی گلدست مدنی گلدستہ بنے گیا تو میں یہ درخواست کروں گا کہ جو اب مسئلہ دریافت کیا گیا کہ دو گھٹنے کھلے ہوں تو نماز ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے اب پوچھا تو میں نے جو جواب مجھے یاد تھا وہ اس کا مسئلہ وہ عرض کیا بہار شریعت سے بھی تصدیق ہو گئی لیکن اس کا مدنی گلدستہ جاری نہ کیا جائے کہ اس سے یہ شیطان ہے نا یہ بے باقی دلائے گا کہ نماز ہو جاتی ہے یار کیا مسئلہ ہے اس میں تو نماز ہو جاتی ہے تو آپ کو میں کیا بتا ہوں بلکل مادرزاد ننگے کی بھی نماز ہو جاتی ہے کب اس کی صورتیں ہیں اور اس کا طریقہ نماز پڑھنے کا تو اس کا مطلب مادرزاد ننگے گھومیں گے کوئی بازار میں تو اس لئے وہ یہ شیطان جو ہے نا ان کو مطلب علم ہوتا نہیں ہے نا تو وہ کہیں مسجدوں میں پھر یہ گھٹنوں والے نظر آتے رہیں گے بڑھ جائیں گے حوالہ مدنی چینل کا جائے گا لوگ پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ باتیں بھی بنائیں گے مسائل کی معلومات کی کمی کی بھی ناور جو زیادہ شدت جن میں ہوتی ہے وہ کہا چاہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کے پاس جواب تو کسی کے پاس ہوگا نہیں بہار شریعت کا سب نے نام بھی نہیں سنا ہوتا یہ فقہ انفی کی اردو زبان میں بے مثال کتاب ہے ایسی کتاب آج تا کسی نے نہیں لکھی اردو زبان میں انفی فقہ انفی کی کتاب تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ گھٹنے کھلے رکھنا یہ جس طرح لوگ کھلے رکھ کے پھر رہے ہوتے ہیں یہ ہے گناہ مسجد میں گھوسا تو زیادہ مسجد تو حرومت کی جگہ ہے تو مسجد میں گناہ اور سخت گناہ ہو جاتا ہے کہ وہ عدب کی جگہ ہے احترام کی جگہ ہے تو اس لئے وہ مسجد میں بھی نہ آئیں اس حال میں باہر بھی نہ نکلیں اکیلے میں بھی بلا ضرورت گھٹنا کھولنا یہ جائز نہیں ہے سطر کھولنا ناف کے نیچے سے لے کر ناف اس میں داخل نہیں ہے ناف کے نیچے سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت یہ بدن کا چاروں طرف کا جو گولائے کا حصہ ہے نا یہ سب کے سب سطر عورت کہلاتا ہے چھپانے کی چیز ہے یہ اور اس کا چھپانا ضروری ہے بلا ضرورت ان کو کھولنا جائز نہیں ہے اور دوسرا اس کھلے پر نظر کرے تو وہ بھی گناہ گار ہے نہ ایسا لباس پہنے کی اجازت ہے کہ جو ایک دم چپکا ہوا ہو اور جو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے سطر اس کی بالکل یہ ہے کہ وہ حیعت یعنی اس کی کیفیت ظاہر کرتا ہو اس طرح کا چپکا والی باس یہ بھی اس کی بھی ممانت ہے کہ نہ پہنے اور لوگ اس کی طرف دیکھیں بھی نہیں عورتوں کے لیے معاملہ اور سخت ہے لیکن اب تو عورتیں بھی بچڑیاں اور آپ پہنٹ پہنٹی ہیں جائیں تو جائیں کہاں مدینہ مدینہ ویسا نہیں ہے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے لیکن ہمیں اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے گلیوں بازاروں میں اس طرح کے ماحول کہیں کہیں ہوتے ہیں باہر ملکوں میں تو زیادہ ہوتے ہیں اس طرح کے ماحول تو یہ کہہ آدمی جتنا ہوسکے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں یہ تو ہم کہیں گے نہیں کہ گھر سے باہر نکلنا ہی گناہ ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ظاہر ہے باہر نکلنا جائز ہے مسجد بازاروں میں ہوتی ہے علاقوں میں ہوتی ہے جماعت بھی واجب رہ گی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں نگاہ نیچی کرنے سے اگر وہ گھٹنے نظر آتے ہیں کسی کے تو نگاہ سامنے رکھے تو نظر نہیں آئیں گے اچھی رکھے یعنی مطلب یہ کہ دائیں دیکھ لیں بائیں دیکھ لیں آنکھیں بند کر لیں یعنی جو بھی جن چیزوں کو شریعت نے دیکھنا ناجائز قرار دیا ہے ان کو دیکھنے سے خود کو بچا لیں اب ہر طرح سے بندے نے بچایا پھر بھی نظر پڑ گئی ہے ٹھیک ہے اس کو اب گناہ نہیں کہیں گے اب بچارہ ہو تو پوری کوشش کر رہا ہے اب کرے کیا اس لئے باہر نکلنے کی تو ممارت نہیں کی جائیے اور مرکل دیکھنا جان بوجھ کر نہیں دیکھنا ہے جیسے عورت پر پہلی نظر ماف ہے حدیث پاک میں تو پہلی نظر جو بے اختیار پڑ گئی اور فوراں لوٹا لی تو ماف ہے تو یوں اپنی نگاہ کی حفاظت ہر صورت میں ہر طرح سے ہر ممکن انداز میں کرنی ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد ہر چاہ گھٹنے کھولنا ناجائز ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب بھی نہیں کہ رانے بھی کھولنا رانے کھولنا اس سے زیادہ سخت حکم ہے یہ بتا دوں آپ کو اور پھر سطر غلیظ کہلاتا ہے جن کو اندازہ وہ سمجھ گئے ہیں ان کا کھولنا اور زیادہ ناجائز تو یہ سب سے مطلب بچنا ہے تو لوگ چڑیاں رانے گھٹنے تو کھولتے خیر وہ یہ غلط کرتے ہیں اس طرح غلیوں باداروں میں گھوم رہی ہوتے ہیں تو جن سے ممکنو ان کو سمجھائے کہ اس کے مطلب شریعت میں ممانت ہے اور سختی تو کر نہیں سکتا ہر آدمی سختی کرنے جائے تو لڑائے ہو جائے گی حکم ہے جہاں حکم سختی کا وہاں سختی کر سکتا ہے تب وہ حکموں کا دور بھی نہ رہا پہلے فاروق آدم دیر رضی اللہ عنہ درہ لہراتے تھے کسی کے میال نہیں تھی کہ اس طرح کی حرکت کر جائے اب تو وہ دور نہیں ہے درہ میں نہیں ہنٹر صلو علی الحبیب صلو علیہ محمد یا سیدی یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جیسے مساجد کے اندر گیارمی شریف بارمی شریف اور دیگر محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے تو یا سیدی جشنِ ازادی یوم پاکستان کے سلسلے میں بھی کیا مساجد کے اندر محفلِ ناد کا انعقاد کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے میرے لئے میرے والدین کے لئے تمام ذمہ داران کے لئے بخشش کی دعا بھی فرما دیجئے اللہ اکبر نادخوانی تو ہمارے یہاں مطلب مسجدوں میں اس کا قرف موجود ہے تو بے شک جشنِ ازادی کے عنوان پر کوئی نادخوانی کرتا ہے یا قرآن قرآن خوانی کرتا ہے تو یہ کار سواب ہے اور اس کا تو بالکل رواج ڈالا جائے تاکہ جو فنکشن وغیرہ سے لوگ دور اٹھ کر اس میں شریک ہو جائیں شکرانے کے نوافل پڑے جائیں درود خوانی کی جائے یہ اچھے کام ہیں ہم اچھے کام ہی کہ ہم ترغیب دے رہے ہیں کہ ہم لوگ برائیوں سے نکلے ہیں موسیکل پروگراموں سے نکل کر ہم اللہ رسول کے ذکر والے پروگرام شروع کریں تو کل رات عاشقہ نے رسول اپنے مساجد میں احتمام کریں اس کا کچھ نہ کچھ احتمام کریں اس کا کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے قرآن خوانیاں کریں درود خوانیاں کریں نات خوانیاں کریں چہدہ اگر چھٹی کا دن ہے ورنہ یہ نہیں کریں گے یہ کرنے والا کام یہ چھوڑیں گے نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں گے پیر کو چیدر رکھڑنا شروع کریں گے موسیکل کی آواز آئیں گے اس کی آواز آئیں گے اس کی آواز آئیں گے ہم نے تو مدری قافلے کی بھی الحب دلاللہ ایک مومن چلائی ہے کہ بارہ تیرہ چودہ اگست تین دن دو دن چھٹی ہے اتوار پیر اوفیشلی چھٹی ہے جمعہ ملا کر تین دن مدری قافلے میں سفر تو آج یہ تو ہفتہ ہے بارہ اگست آج سے بارہ تیرہ چودہ تو مدری قافلے کافی ہو سکتا ہے سفر کر بھی گئے ہوں گے اس طرح مطلب یہ کہ مدری قافلوں میں سفر میں گزارے ہیں وقت اور جو نہیں گئے ذہرہ ہر فرد تو جاتا نہیں ہے تو محلے میں سارے نمازی توڑی جاتے ہیں تو محلے محلے گلی گلی ہر مسجد میں ذہرہ نصیب قرآن خانی ہو درود خانی ہو ناد خانی ہو اور اس طرح مطلب یہ کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا کچھ نہ ہوں نہیں یہ کہ دعوت کا سسلہ ہو نمازیوں کے عنوان پر بیانات ہوں سنتوں کے عنوانات پر بیانات گناہوں سے بچنے کے عنوانات پر مختلف مساجد میں علماء احمد اکرام خطیب صاحبان اگر بیانات کرتے ہیں تو ایر اس اچھا کیا کام ہے کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چودہ آگست جسے پی رہے تو زہر کی نماز کے بعد شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے جیہاں زہر کے بعد دور کا شکرانے کے نفل کا جیانیاں ہر جگہ مطلب دعوت اسلامی والے بھی ہر جگہ مسجد میں دور کا نفل پڑے اللہ کا نام لے کر اور شکرانے کے نام پر تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور پیر شریف تو ویسے ہی روضہ رکھنا سنت ہے اور ہمارے ہم نیک آعمال کا رسالہ ہے اس میں ہر پیر کا روضہ رکھنے کی ہمارے ہم ترغیب ہے تو چودہ آگست اتفاق سے پیر کو پیر شریف کو آ رہا ہے تو آپ اس میں ایک نیت یہ شامل کر لیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو آزاد وطن کی نعمت سے نوادہ اس کے شکرانے میں ہم دو نفل روضہ رکھیں گے تو مدینہ مدینہ انشاءاللہ ویسے ہی روضہ کا جو معمول ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا نیت کا اضافہ ہو جائے گا اس میں وہ جو نہیں رکھتے وہ بھی چودہ آگست کو روضہ رکھ لیں روضہ رکھنے میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑا یوں کچھ نیڈال سا ہوتا ہے نیڈال سا ہوتا ہے تو گناہوں کی طرف رغبت کچھ نیو کم ہو جاتی ہے تو یوں بھی گناہوں بارے پروگرام کی طرف جانے سے پاؤں رکھیں گے کام کرنے والے بڑھیں ہم تو کام ہزار ہیں ہر جو شریعت کے مطابق ہیں ہم کو کرنے ہی گناہ ہے تو بھر کیا کر سکتے ہیں اب ہر کوشش کی جاتی ہے کہ ہر سال ہم اس موقع پر مدنی مذاکرہ بھی رکھیں تاکہ عاشقان رسول کو ہم اپنے یہاں جمع کر سکیں اور علم دین سیکھیں اور وہی پر رات کو جب بارہ بجرے ہوتے تو چودہ کا شروع ہو جاتی ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ اور اس کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہم کری رہے ہوتے ہیں تو کل انشاءاللہ کل رات کو خصوصیت کے ساتھ یوم آزادی کے موقع پر مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہوگا اور انشاءاللہ جیسے بارہ بجیں گے تو چودہ قسمی شروع ہو جائے گی اللہ پاک ہم شکر بھی ادا کریں گے اور اپنے ایک نئے عظم کا بھی انشاءاللہ اس کی بھی دھورائے کریں گے کہ ہم نے اپنے وطن عزیز کی ہر طرح سے اس کے نقصان سے اس کو بچانا ہے اس طرح کی چیز ہے تو عقل تمام آشکان رسول سے درخواست ہیں کہ کل کے مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کیجئے اس کی دعوت کو عام کریں جو نی فیدار مدنی آ سکتے یا کئی اس لائے بھائیوں کیسا جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شرکت نہیں کر سکتے وہ گھروں پہ رہیں باہر کا ماحول مہربانی کریں باہر جو سرکوں کا جو ماحول ہوتا ہے جو معلومات ہیں ہمیں تو مہربانی کیجئے اس ماحول سے خود کو بچائیں خود کو بھی نقصان پہنچتا ہے دوستوں کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ تکالف الگ لوگوں تک پہنچتی ہے اور عجیب و غریب ماحول ہو جاتا ہے تو اس لئے ہمیں وطنیں ہم نے جو یہ آزادی جو ہم نے حاصل کی ہے اور جو وطن عزیز ہے یہ یقیناً ایک اسلام و دین کے نام پر یہ وطن آزاد ہوا تاکہ یہاں اسلام کے و دین کے مطابق عمل کا معاملہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر انداز ہے کیا جا سکے تو اپنے اندر ہم اسلام و دین کے تعلق سے انداز پیدا کریں تو کل ضرور مدنی مذاکرے میں شکت کیجئے گا انشاءاللہ کل رات بھی سارے نو بجے انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ کیسا ہے نور شایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جب مگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جب مگایا مدنی مذاکرے میں جب مراحلہ نور شاید جب مراحلہ کل رات بھی سارے نور شاید کل رات بھی سارے مدنی مناکرے میں اللہ ہرامن موسیقی 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 شیخ طریقت امیر احل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں ارض ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جو کہ وکلا اور کورٹ سٹاف میں کام کرتا ہے آج ما شاء اللہ عز و جل اس شعبے سے تعلو رکھنے والے پنجاب سے سندھ سے بلوچستان سے کے پکے سے عاشقان رسول ایک اچھی تعداد میں حاضر ہوئے ہیں اور ان کے کچھ سوالات بھی ہیں یہ انشاء اللہ عز و جل آپ کی خدمت میں سوالات ارض کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم محمد ارشاہ سلمان وحیلکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد ارشاہ سلمان ایڈویکیٹ کراچی سے بات کر رہا ہوں میرے اہل سنت کی بارگاہ میں ارض ہے کہ جھوٹی گواہی دینے کے کیا نقصانات ہیں جھوٹی گواہی دینے نظر جھوٹ ہے اور گناہ ہے اور حرام اور جہانم میں لے جانا والا کام ہے اس کے اور بہت ساری خرابیاں ہیں کہ اس میں مجرم سزا سے نکل جائے گا بیچارہ جو مجرم نہیں ہے وہ جیل کے سریوں کے پیچھے چلا جائے گا جھوٹی گواہی کے وجہ سے کسی کے مال پر قبضہ ہو جائے گا جھوٹی گواہی کے وجہ سے کوئی حرام میں مطلب جانا ہے کہ مفتلا ہو جائے گا حرام مال لے لے گا ہزار گناہ ہوتے ہیں تو یہ بعض اوقات یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وکلہ ہوتے ہیں یا کورٹ کا عملہ ہوتا ہے اس طرح کے گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں گواہ بھی کرائے پہ مل جاتے ہیں جھوٹ بولنے والے جھوٹی گواہی دینے والے یا ابھی تو یہ ترنی والے گلے سے نیچے اتر رہے ہیں لیکن یہ سب پیٹ میں آگ جمع ہو رہی ہے ہم قریب یہ مطلب دھماکے کے ساتھ یہ سارا نظام درم برم کریں گے اس کا جب یہ دنیا سے جائے گا بلکہ جیتے جی بھی ایسے امراض میں یہ مفتلا ہو سکتا ہے ایسی بیماریاں ایسی پریشانیاں ایسے دکھ درد اس کو کہ پھر وہ کہیں گا نیرتہ بندہ تو آدمی حق حلال کا کھائے تھوڑا کھائے حق حلال کا کھائے اور کسی حق مار کے نہ کھائے اور جھوٹ بول کر دغہ دے کر دھوکہ دے کر نہ کھائے قرآن کریم میرشاد ہوتا ہے ترجمہ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس کی تفسیر یہ ہے کہ جس بات کا علم ہے اس کے پیچھے نہ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے اور جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ مت نہ کہو کہ میں نے سنا ہے ایک قول کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ نومہ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو بہرحال تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جھوٹی گواہی دینے جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح کے دیگر جھوٹے اقوال یعنی باتوں کی ممانت ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالی اس کے لئے جہنم واجب کر دے گا حوالہ ابن ماجہ کتاب الاحکام باب شہادت الزور یعنی کہ شہادت الزور مہنے جھوٹی گواہی باب کا نام ہی چپٹر کا نام ہی ہے جھوٹی گواہی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ پاک اسے جہنم کے ایک مقام رضغت الخبال میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور اسلامی بھائی آپ سے سوال ارز کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک محمد رفیق ایڈوکیٹ سیالکورٹ سے ارز کر رہا ہوں میرا پیارے باپا جان سے سوال ہے کہ ایک وکیل کو کیسا ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ ایک وکیل دافت اسلامی کے لوگوں سے مل کر دین کا کام کیسے کرے کیا اس کے لیے کوئی سپیشل جدول ہوگا دیکھیں وکیل ہو یا ڈوکٹر ہو یا انجینئر یا کسی بھی شعبے سے وابستہ مسلمان تو مسلمان اللہ اور رسول کے آکام کا مکلف اور پابند ہے اور اس نے ہر کام کرنے سے پہلے زیادہ غور کرنا ہے کہ اس کے بارے میں میرا اسلام کیا کہتا ہے اگر اسلام اجازت دیتا ہے تو کرے اسلام منع کرتا ہے تو رک جائے تو شریعت کے آکام سب کو لاغو پڑتے ہیں اس طرح وکیلوں کو بھی لاغو پڑتے ہیں وکیل کا پیشہ یوں بڑا ہے رسکی ویسے واقعی ہے نہیں کہ اس میں آپ خود سمجھتے ہیں جو وقالہ ہے کتنا رسکی ہے لیکن کرنا تو وہی ہے کام جس کو اللہ رسول نے اجازت سے مشرف کیا باقی جو اجازت جس کام کی نہیں ہے وہ تو کچھ بھی ہو جائے کرنا تو ہے نہیں بچنا اللہ پر ہم سب کو حلال و آسان روزی عطا فرمائے اور جھوٹ دغا فریب اور مسلمانوں کی حق تعلیفیوں سے بچائے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد مزید ہے کہ دعوت اسلامی کا کام تو اس میں اب ظاہرک وکیل بھی ہے تو مطلب ہے کہ معاشرے کا فرد ہی ہے کوئی ہے علق سے مخلوق تو ہے نہیں تو جس طرح عام لوگ نماز پڑھتے ہیں وکیل کو بھی نماز پڑھنی ہے یہ دیگر سنت و برعمل کا معاملہ دیگر کاموں کا معاملہ تو ان کو بھی دعوت اسلامی والے جس طرح ہفتہ وارشتما میں آزری دیم اور مدنی مذاکرے سنیں تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سنت سیکھنے سکھانے والے جو ہیں ان میں سفر کریں اللہ توفیق ہے تو بارہ ماہ کے لئے سفر کریں پچیز ماہ کے لئے سفر کریں ونہا ایک مہینے کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں اور ہر مہینے تین دن مدنی قافلہ تو اپنے اوپر ملکل لاغو کر لیں پھر تو میرے اس سفر کرنا ہی ہے تو اس طرح انشاءاللہ یہ کام کرتے رہیں گے اندر اصلاح ہوتی رہے گی خوف خدا بڑھتا رہے گا اور گناہوں سے بچنے کا مزید ذہن پکا ہوگا نیکیوں کی طرف مزید ذہن پختا ہوگا انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ اس طرح معاشرے کے دیگر لوگوں سے سنا جاتا ہے کہ بات تو آپ کی درست ہے کرنا چاہیے اور بلکل کرنا چاہیے بہت اچھی بات یہ وقت نہیں ہے ٹائم کے اتنے مسائل آپ کو کیا بتائیں بڑے مسائل ہیں ایک تو آپ کو پتہ نہ مہنگائے کتنی ہیں پھر گھر بار بچے اور پھر اور جوب تو کام تو پھر یہ شاہر وکیل صاحب کہیں تو کیسیز تو پتہ نہیں کہ آپ کلائنٹ آتے تو پتہ نہیں اتنی دیر کلائنٹ لے لیتے رہے جاتا پھر ڈیٹے ہیں تو یہ اور وہ ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن اب ٹائم کا بڑا مسئلہ ہے ٹائم کہاں سے نکالے کیا جواب دیں لیٹی تو کون نہیں دیتا دین کا کام وہی کرے جو بھی بے روزگار ہو بیکار ہو بھاگ دور تو سب ہی کرتے ہیں جو بھی نوکری کرتا ہے تو بھاگ دور تو کرتا ہی ہے نا چلو آفیس میں اگر بیٹھنے کی نوکری ہے تو وہ بیٹھا تو رہتا ہے نا وہاں جو جہاں بھی ہے جس آل میں بھی ہے وہ دین کا کام کرتا ہو سکتا ہے صرف وہ کرنے والا چاہیے شادیوں کے ولی میں میں جاتا ہے کیا نہیں جاتا ہے وقیل صاحب کھانے کی دعوت قبول فرماتے کی نہیں فرماتے ہیں نا ہماری وہ بہت پرانی مطلب کعوت ہے ہمارے گھروں میں یہ گھرے لو کعوت ہے بھو کام کرے گی سر دکھتا بھو کھانا کھائے گی بڑی تگاڑی کام کا بولو تو سر دکھے کانے کا بولو تو چھوٹی فلٹ نہیں چلے گی بڑا تال چاہیے تو اس لیے جس کو کام کرنا ہے اس کے لیے راستے ہزار جان اتھیلی پر لے کر بھی وہ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں کیسے کیسے بعض وقت ہلاکوں میں اس سائے بھائی جا کر دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں بعض وقت ہمکیاں ملتی ہیں تو اس کے بھی پروانی کرتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو بعض ان کو نہیں کرنا پھولوں کے سیج پر بیٹھ کر بھی نہیں کرتے ہیں جن کو کرنا ہے کانٹوں کے باڑ سے علچتے ہوئے بھی وہ نکل جاتے ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کہ کیسے کیسے قربانیاں دیں جانے اتھیلیاں لے کر نکلتے ہی تھے نا رائے خدا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ دین کی رامے میں ستایا گیا ہوں غالب اسی مضمون کی حدیث پاک ہے تو یوں مطلب یہ کہ کیا مصروفیت کیا نوکری کیا تجارت ہر صورت میں ہمیں دین کا کام کرنا چاہیے وقت نکالنا چاہیے وقت نکل جائے گا ڈبل وارہ گھنٹے کوئی بھی کام نہیں کرتا فکس اوقات ہوتے ہیں اسی میں کام کرتا ہے اس کے علاوہ کام نہیں کرتا آدمی بس تو بھروت دین کا کام کرتا ہے اس دوران بھی کام کر سکتا ہے وقیل اپنی پریکٹس کے دوران بھی کوئی اگر آپ سے کمزور کام کروانا چاہتا ہے اس کو آپ سمجھانا شروع کر دیں کہ میں تو یہ نہیں کروں گا آپ کسی اور سے بھی مت کروائیں کہ یہ مسائل تو جب تک دم میں دم ہے یہ چلتے رہیں گے ہمیں آخرت دعو پہ نہیں لگانی دنیا کا تھوڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ اپنی آخرت خراب نہیں کرنی یہ بھی ایک نیکی کی دعوت ہوگی آپ کی طرف سے یہ دیتے رہیں دینی مطالعہ کریں تاکہ آپ کو متوینے کے دوسروں کو سمجھانا آسان ہو حضور اگر اس طرح سب کو واپس بھیجتے رہیں گے تو بھی رمائے پر کلینٹ بچے گا کیا وہ آتے ہیں بھائی سچے لوگ بھی آتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں آتے ہوں گے لیکن اب یوں سب کو یہ سمجھا ہو جا کے بھیج دیں گے تو ہم آسا تو چلو چلا جائے گا چلو میں نے بھیج دیا بھائی ہمیں آپ کا نہیں لے سکتا یہ تو نظر آ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو پھر کسی اور کے پاس تو جائے گا نا وہ تو لے لے گا نا کیس اب کوئی اور لے ہی لے گا تو کیوں کہ مطلب لے ہی لے گا تو پھر کیا کریں اب کوئی یہ مجمع میں کھڑا ہو جائے اجتماع میں ایک پشٹن کھولے نکالے ایک بولیٹ ہے اس میں سمجھے ایک بولیٹ ہے کیا کہلے وقیل صاحب باگ کے کھڑے ہو جائیں گے میرا سی ناظر ہے اور کسی کو بد بار نہ مجھے مار لو چلے جاؤ نہ بابا نہ باغنے میں فیلے ہوں گے یہ ہر ایک جان بچانے میں شاہ دو چار کو کچل کر مار دیں گیا تو اپنے آپ کو جہنم پر پیش کر دینا کہ کوئی تو جہنم میں جائے گا تو چلو یار میں ہی کود جاتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جو کرے گا وہ بھرے گا نا ہم کیوں کرے اپنے آخرت کو خراب کرے تو کوئی بھی کیوں کرے ہم کسی کی تمنہ کیوں کرے یہ وہ بھی کرے موقع ملے ہمارے بس میں ہو تو اس کو بھی ہم روکیں کہ وہ ایسا نہ کریں اسی طرح حضور کچھ وکیلوں کے پاس ایسے بھی کیس آتے ہوں گے کہ وکیلوں کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ حق پر ہیں اور ان کا حق دبایا جا رہا ہے بعض اوقات یتیم ہوتے ہیں بیوہ ہوتی ہیں اور وہ آ کر بتاتے ہیں کہ ہماری پروپرٹی پر یا ہمارے ورسے پر قبضہ ہو گیا ہے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور بڑے تکلیف میں ہوتے ہیں تو کیا کوئی ایسا کوٹا نہ ہو وکیل صاحب کے پاس کہ چلیں اگر ہم سو کیس کرتے تو اس میں پانچ کیس میں فی سبیل اللہ بھی ایسے لوگوں کے کروں کہ جو واقعی مظلوم ہیں حقدار ہیں ان کے پاس رکم تک نہیں اپنے پیسے لینے کے لئے اور کسی ظالم نے اس کا حق دبا لیا ہے تو شاید وہاں سے پیسے تو نہیں ملیں گے مگر وہ جھولی اٹھا کے دعائیں وہ اور اس کی فیملی دے گی تو شاید بہت سارے غم دور ہو جائیں گے اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کیونکہ ہر بندہ تو وکیل کی رقم بھی نہیں دے سکتا ماشاءاللہ یہ تو آپ نے بہت کچھ بتا دیا یہ تو ماشاءاللہ یہ ڈوکٹر بھی ایسے خدا ترس ڈوکٹر بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب اپنا کوٹا رکھتے ہیں اور چند ڈوکٹر مل کر بھی اپنا کوئی مقصود فنڈ قائم کرتے ہیں کہ اس سے ہم غریبوں کا دکھیاروں کا فری علاج کریں گے یا کم چارج میں علاج کریں گے سستی دمائے دیں گے یا جس کو فری دینا ہو فری اس طرح کرتے ہیں تو آئین ممکن ہے وکلا بھی یہ کرتے ہوں کہ ہر وکیل اگر اسی طرح سخت دل ہو پھر ہمارے بہت نے وکلا آئیں کیوں یہ وکلا آئے ہیں اس کا مطلب ان کو اللہ الرسول سے محبت یقینی طور پر ہے جب ہی تو آئے نا ان کو بھی اپنی آخرت کی فکر ہے جب ہی تو آئے تو اس طرح مطلب ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی ایسے کوئی ترکیب ہوگی بھی کہ واقعی کوئی ایسا غریب آیا اور ہے بھی مظلوم اور بیچارہ فیس بھی نہیں دے سکتا تو اس کو شاید یہ آفر کرتے ہوں کہ آپ کو جب بھی آنو کرائے بھی میری طرف سے ہوگا فیس بھی نہیں لوں گا میں آپ کا کیس لڑوں گا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نیر آخرت تو ایسے بنے گی نا مظلوم کی دعا لیں گے تو بیڑا پار ہوگا تو لیتے بھی ہوں گے اس طرح کرتے ہوں گے جو یہ آئے ہیں نا ان میں اس طرح کی کیٹیگری ہے وہ کلا ہو سکتا ہے ہوں حضور یہاں تو چلیں ماشاءاللہ آئے ہیں جو نہیں ہے تو وہ اب ہو سکتا ہے ذہن بنے کہ نہیں یار اپنے یہ تو یہ تو کرنے والا کام ہے ہمارا میٹر ہے ہماری لائن ہے تو ہم اپنی لائن سے ہم کیوں نہ ہر کسی دکھیارے کی مظلوم کی امداد کریں اس کو عقد دلائیں ظالم تو کھائی رہا ہے نا مظلوموں کو بلکل ڈکار لیے بغیر کھا رہا ہے اور ایسے وکیل بھی موجود ہیں جو ان ظالموں سے فیس لے کر اپنا اللہ سیدھا کر کے وہ مظلوم کو بیچاروں کا ڈبو دیتے ہیں یہ آخرت میں یہ وکیل بھی برباد ہے اور وہ ظالم تو ہی برباد یہ وکیل بھی لیکن اس کا تعاون کر رہا ہے نا اور قرآن کریم میں منع ہے تعاونو علی البر و التقوی نیکی اور پرہزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو ولا تعاونو علی الاسم والہدوان گناہ اور ظلم کے کاموں میں برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو سلو علی الہبیب صل اللہ علی محمد امیر علی سنند برکات ملعیلیہ کی بارگاب میں سوال عرض ہے کہ اذان قبلہ روح دینا ضروری ہے اگر کوئی شخص قبلہ روح اذان نہ دے بلکہ قبلے کے علاوہ کسی سمت کی طرف پرخ کر کے اذان دے دے تو پھر کیا حکم ہوگا کیا وہ گنہگار ہوگا اور کیا ایسی اذان کو دہرانا پڑے گا بہار شریعت جل پہلی پید نمبر چار سو بہتہ پر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اذان قبلہ روح کہے اور اس کے خلاف کرنا مکروح ہے اس کا اعادہ کیا جائے ریپیٹ کیا جائے اس کو اذان دوبارہ دی جائے مگر مسافر جب سواری پر اذان کہے اور اس کا مو قبلے کی طرف نہ ہو تو حرج نہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ علیہ محمد ایک سوال ہے کہ نماز کے دوران اگر سینہ کھلا رہ جائے تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا نماز مکروح تحریمی ہوگی یا مکروح تنزیحی ہوگی یا کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا اس حوالے سے رہنمائی فرمائے اس میں علماء کے اقوال جدہ جدہ ہیں یہاں مدینی مذاکرے میں اس کا جواب پہلے یہ دیا گیا تھا کہ اکثر سینہ اگر کھلا ہے تو نماز مکروح تحریمی ہوگی لیکن بعد میں کچھ مطور دلائل ملے اور فتح اپنے دانل افتحل سنت کا فتوہ بھی یہی ہے فتح رزبیات شریف وغیرہ کے حوالے بھی ہیں اور نتیجہ یہی نکلا کے اگر صرف ایک کپڑا مثلا شنوار پہنی ہے اور کچھ بھی نہیں پہنا اوپر ننگا بدن ہے اوپر کا حصہ لیکن جو ستر ہے وہ چھپا ہوا ہے تو ایسی صورت میں نماز مکروح تحریمی ہے اور اگر کچھ دوسرا لباس میں پہنا ہوا ہے یعنی پاجامہ ہے اور اوپر بھی کوئی چادر رپیٹی ہے یا کوئی کرتہ وغیرہ پہنا ہوا ہے قمیس پہنی ہے اب اگر بٹن کھلے ہیں سینہ کھلا ہوا ہے تو ایسی صورت میں نماز مکروح تنزیہی ہے یعنی ناپسندیدہ ہے احرام میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ سینہ کھل جاتا ہے پیٹ کھل جاتا ہے تو یہ نماز اس سے مطلب مکروح تحریم ہی نہیں ہوگی مکروح تنزیہی ہوتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ علیہ وآلہ محمد سوشل میڈیا کے ذریعے احمد رضا بھائی ہیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہر بیماری سے شفا کی دعا مانگ سکتے ہیں کوئی اسی بیماری میرے ذہن میں آنے رہی ہے کہ جس سے شفا کی دعا مانگنا جائز نہ ہو اس سوال نے تھوڑا چونکایا ہوا حلواتہ یہ کہ یہ ہے حدیث پاک میں کہ نزلہ آشوب چشم آنکھوں کی بیماری ہے جس سے لال ہو جاتی ہے آنکھ پانی بیتا ہے گدلہ پانی اور خارش ان بیماریوں کو مکروح نہ جانو ان کو برا مت سمجھو کیونکہ آشوب چشم اندھا پے سے خارش کوڑ برس کوڑ کی بیماری سے جبکہ نزلہ بھی اور بیماریوں سے بچاتا ہے اس طرح کی حدیث پاک ہے تو اب ان کے لئے بھی شفا کی دعا نہ مانگنا یہ نہیں پڑا میں نے باقی مطلق انہم شفا کی تو دعا مانگتے ہیں اللہ پاک کا ایک صفاتی نام بھی ہے شافی الامراد بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عزب جل وصلا اللہ تعالی علی وآلی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد سیدی مرشید امیران سوال ہے کہ ہم جو دعا کس کریو آگئی ہیں تو ہم باہر بیج لگا کر جاتے ہیں تو کچھ لوگ الفاظ کرتے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ بڑا پاکستانی بن گیا ہے کہ اتنے سے پاکستانی سے آزاد کیا ہو اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے ہمارے دلازالی بھی ہوتی ہے اس کے بارے میں سیدی و مرشیدی امیریل سنت کیا اشارت فرمائیں گے یہ بیج لگاتے ہیں اس پر بولتے ہیں شاید بولا جی جی پاکستان کا پرچم جو ہے اس کا بیج لگا لیا تو اس پر مطلب یعنی کہ یوں بولتے ہیں کہ جیسے اس نے پاکستان بنیا ہے جی جی غالباً میں سوال یہ سمجھاؤں جنہیں تنز کرتے ہیں اس طرح کہ جیسے اس نے پاکستان بنیا ہے تو اگر اس نے پاکستان بنیا ہے تو یہ آپ کا موسین ہے نا کہ آپ کو اگر آزاد وطن فرام کیا اس نے تو اس کے ماباپ نے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ لیا ہو تو اس وقت تو دھر قربانیاں تو بہت نہیں ہیں لوگوں نے کئی مطلب شہید بھی ہوئے ہیں گھر بھی لوٹے ہیں اور بہت کچھ ہوا ہے ہجرت نے کی ہم لوگ خود معجیر ہیں ہمارے ماباپ بھی مطلب ہجرت کر کے کسی طرح جان بچا کر بڑا مطلب وہ ہنگامہ ہو رہا تھا لوٹ مار قتل و غارت گری چل رہی تھی اس میں کسی طرح جو ہاتھ میں آیا لے کر باگ کر پتہ نہیں کس طرح یہ ہدر آباد سندھ میں ہمارے خاندان نے پنا لی میرے ماباپ دونوں حیات تھے اس میں پیدا نہیں ہوا تک اور پھر یہ آگئے کراچی کچھ عرصہ رہ کر ہدر آباد سندھ میں اور چھے مہینے کے بعد یہ پتہ نہیں میں پچاس میں میری پیدائش ہوئی ہے اور فورٹی سیون میں پاکستان بنا ہے تو جو ڈائی تین سال بعد میں پیدا ہوں پاکستان بننے کے تو اگر کوئی اس طرح تنز کرتا ہے بیج لگانا یہ پاکستانی ہونے کی ظاہر ہے کہ کوئی یہ تو نہیں کہا بھئی جو بیج لگا ہے وہ ہی پاکستانی کوئی دھوکہ دینے کے لیے بھی لگا سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور جو نہیں لگا اس کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ پاکستانی نہیں ہے وہ جذبہ شوق موقع مغل یہ آدمی لگاتا ہے تو اس کو تنز کرنا مدھا کڑھانا یہ تو ذہر ہے گناہ کا کام ہے مسلمان کا دل دکھانا ناک دلازاری یہ گناہ ہے اور جنم کی اس میں حق داری ہے اگر کسی کو ایسا کسی نے تنز کیا ہے مدھا کڑھا ہے تو توبہ بھی کرے اور اس سے معافی مانگے پھر یہ دل دکھانے والی بات ہے جیسے پاکستان اس نے بنایا پاکستان بنا تو کوئی غلط تو نہیں ہوا نا اچھا ہی کام ہوا کتنا اچھا کام ہوا کہ کروڑوں مسلمانوں نے آزادی کے فضا میں سانس لیا ہے اور الحمدللہ مطلب جو دین کا کام کھل کر پاکستان میں آج بھی ہو رہا ہے الحمدللہ اس سب کے سامنے کہ بہت کم ایسے مقامات ہوں گے پاکستان کے علاوہ جہاں بلکل ہنڈرڈ پرسن آدمی کھل کر آزادی سے دین کا کام کر سکے چاروں طرف دشواریاں میں نے دیکھی ہیں مطلب کام ہوتا ہے کہیں نہیں بھی ہو پاتا کہیں ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ نہ قیودات زیادہ ہوتی ہیں ہمارے ہیں کافی ہنے کا آسانیہ ہیں کتنے قدم قدم پر مسجد ہیں آپ باہر نکلو ایک ملک میں جہاں مسلمان بہت آباد ہیں ایک ملک میں جب گیا تھا تو کوئی سی نماز کا وقت تھا اور تنگ ہو رہا تھا وقت یعنی سمجھو گے سو سو سنکڑوں میل یا کتنا لمبا سفر ہم باہر روڈ جا رہے تھے وہ کلیجہ دھک دھک کر رہا تھا یا کلیجہ نہیں کرتا جب دل دھک دھک کر رہا تھا کہ میرا اب کیا ہوگا اترو بھائی کہیں سائیڈ پہ نماز پڑھو تیمم کر گئے مسجد آئی نہیں رہی تھی پھر خدا خدا کر کے مطب پتہ جلا کہ مسجد آگئی اور ہم جو تو اترے وضو کر کے نماز پڑھی اور یہ الحمدللہ پاکستان قدم بعد میں اٹھتا ہے مسجد پہلے نظر آ جاتی ہے قدم قدم پر ایک ایک گلی میں بعد وقت ایک ایک گلی میں دو دو مسجد ہیں تین مسجدیں ہوتی ہیں ایک ایک معلے میں کئی مسجد ہیں کتنی مسجد ہیں اور پھر بھی مسجدیں بنائی جا رہی ہیں خدا خدام المساجد اپنی دعوت اسلامی کے مجلی سے روز کی دیڑھ دو مسجدیں بنا رہی ہیں اور یہ جو میں نے بتا ایوریج یہ پوری دنیا کا ہے خالی پاکستان کا نہیں ہے یہ در زیادہ تیر تو پاکستان میں ہو رہا ہے کام تو یوں مسجدیں قدم 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 پر بن رہی ہیں تو یوں ہم کو واقعی بولتا ہوں قدر بھی نہیں ہے واقعی لوگ مطلب برسو تک اعزان کی آواز سننے کے لئے ترستے ہوں گے اور یہاں مطلب صبح صبح سوہانہ وقت ہوتا ہے دروش شیف پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور دروش شیف کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر کہ مدبری صدا جو ہے ہمارے دلوں کو گدگدہ رہی ہوتی ہے پانچوں ٹائم مزانیں سنو اور اللہ کا ذکر سنو کیسا ہے نا کہہ پور لطف ماحول ہے ہمارے یہاں کا ناتیں پڑھی جا رہی ہیں تلاوتوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور کیا نہیں ہو رہا ہے باہر یہ سننے کے لئے ہاتھ بھی ترس جاتا ہے تو اس لئے اپنے وطن عزیز کی قدر کیجئے ہاں اس کی قدر کیجئے کہ اللہ کا جتنا شکر دا کریں یہ یقیناً کم ہے اللہ نے ہمیں ایسا پیارا وطن عطا فرمایا صلو علی الحبیب صلو اللہ وعدہ محمد یا خدا اقاق تتکیتو ہی فازت فرما یا خدا اقاق تتکیتو ہی فازت فرما وزن کر ایسے پہ صدا ساسا یا رحمت فرما وزن کر ایسے پہ صدا ساسا یا رحمت فرما مرحبا پا پا تتک پا مرحبا مرحبا پا وزن کر اکاق وزن کر فرما مرحبا تتکیتو عنایت ایسے پر دردد فرما آیا یا خدا پا وزن کر تتکیتو ہی فازت مرحبا مرحبا آمین بجائے خوط من نبیین صلی اللہ علیہ وسلم بسواللہ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال آیا ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ پانی یا دودھ میں اگر بال گر جائے تو کیا وہ ناپاک ہو جائے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گا نہیں انسانی بال اگر مرادے ہیں تو اس سے مطلب ناپاک نہیں ہوگا ہاں سوور کا بال گر جائے نا تو ناپاک ہوگا پانی کے گلاس میں یا پیالے میں سوور کا بال گر جائے تو سوور کا بال کھال سوور کی ہر چیز جو ہے نا بدن کی یہ ناپاک ہے نجیس العین ہے یہ سوور مقفی صاحب تصدیق یا تقذیب جی یہی ہے جواب جواب نے اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صاحب جب سو سال کا ہو جائے تو روح بدل کر انسان بننے کی طاقت اسے حاصل ہو جاتی ہے یا یہ درستے پوچھا جا رہے یعنی وہ انسان بن جائے گا انسان تو انسان کے پیٹ سے نکلتا ہے واقعی کہنے والے تو وہ پورا لکھے گئے ہیں بندر کی اولاد ہیں تو یہ ہوں گے ہم تو ان کو بھی نہیں مانتے کر کیونکہ اسلام نے تو آدم علیہ السلام سے ہمیں انسان کی پیدائش کا پتہ دیا ہے ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں کسی بندروں والے تو ہیں ہی نہیں اپنے تو اب کوئی سامپ والا رکلہ ہے کال ہو سکتا ہے کوئی سور والا نکلے کچھ کہنی چکتے ہیں ہم تو بھائی انسان کی اولاد ہیں ہم آدمی ہیں آدمی کے مانا آدم کے ساتھ یائے نسبتی لگ گیا آدمی یعنی آدم والا ہم آدم علیہ السلام والے ہیں اللہ کے پیارے نبی سے ہماری نسبت ہے کیسی ہماری قسمت ہے الحمدللہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال یہ آئے یہ پوچھنے کہ کیا کم کھانا کم بولنا اور کم سونا یہ عبادت ہے اگر رضا الہی کے لئے ہو تو سواب کا کام ہے فالتو بولنے سے چپ رہنا افضل ہے اور چپ رہنے سے اچھا بولنا افضل ہے لیکن نیکی کی دعوت اور یہ سواب والی باتیں کرنا یہ زیادہ فضیلت ہے تو اس کا مطلب یہ وقت ہے مطلقا چپ رہنا یہ عبادت نہ ہوا کہ عبادت موجود ہے کہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو اس کا نیکی کی دعوت دینا چپ رہنے سے افضل ہے اچھا پھر چپ رہنا یہ ایک ہوتا ہے غفلت کے ساتھ چپ رہنا تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے پذیر آئی لیکن چلو برائیوں سے بچ جاتا ہے آدمی چپ رہنے سے تام اگر چپ ہے اور قبر آخرت کی یاد میں مگن ہے تصور مدینہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں ڈوبا ہوا ہے تو یہ چپ رہنا واقعی بہت بڑی عبادت مانا جا سکتا ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے ہو تو تو صورتیں ہوتی ہیں مختلف یہی کھانے کے لیے کھانا اگر کم اس لیے کھاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنا یعنی پیٹ بھر کے نہیں کھایا تو اس لیے اگر وہ سنت کی نیت سے پھر عبادت میں چستی آتی ہے کم کھانے سے عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے ڈٹ کر کھانے سے عبادت میں سستی پیدا ہوتی ہے تو اگر اس لیے سے اللہ کی رضا کے لیے کم کھاتا ہے تو سباب کا کام ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک لقمہ بھی کوئی کم کر دے یعنی سے پاک میں اس طرح کا مضامین ہے کہ ایک لقمہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کم کر دے اپنے کھانے میں سے تو اس کا ایک درجہ بلند ہوگا ایک درجہ بڑھے گا گریٹ بڑھے گا قیامت میں یا جنت میں دو لقمہ کم کر دے دو درجہ تو اس طرح مطلب اگر اللہ کی رضا کے لیے بندہ کم کھاتا ہے تو فائدہ والا ہے اسی طرح کم اس لیے سوتا ہے تاکہ عبادت کے لیے مزید وقت نکال سکے لیکن یہی کم سونا اس کے لیے عبادت سے دوری کا سبب بھی بن سکتا ہے تو یہ اپنی فیزیکلی صورتحال پوزیشن پر بھی نظر رکھے کم سوئے گا تو نماز نہیں پڑھ پائے گا رکعتیں بھول جائے گا نماز میں انگتہ رہے گا تو تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سوئے تاکہ نماز درست پڑھ سکے تو یہ مطلقاً کم کھانا کم بولنا کم سونا یہ ہر حال میں عبادت ہو یہ سمجھ میں نہیں آرہا ایک سوال یہا ہے کہ منکر نقیل جو سوالات کریں گے قبر کے اندر تو یہ سوالات جو ہیں یہ کس زبان میں ہوں گے بہارے شریف میں تو عربی زمان کا لکھا ہے عربی میں ہوں گے عربی کے الفاظ بھی دیئے میں مر ربوں کا تیرا رب کون ہے یہ عربی ہے مرنے کے بہارے کو عربی آ جائے گی یہ بھی لکھا ہے پچھلے دنوں صلو علی اللہ حضرت صلو علی اللہ محمد پچھلے دنوں بقرائیت کے موقع پر جو قرآن کریم کے تعلق سے جو انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا اس پر پھر کافی بیانات بھی ہوئے اور محبت قرآن بڑھانے کے تعلق سے بھی کافی تراکیب رہی ساتھ ساتھ امیرل سنت نے ایک اعلان فرمایتا کہ انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی پانس سو چالیس مساجد فیدان قرآن کے نام سے بنائی گی الحمدللہ اس پر دنیا پر کے عاشقان قرآن نے لبے کہا اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری رہا آج مجھے خدام المساجد والمدارش کا جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے ان کی طرف سے یہ تحریر آئی ہے اب تک فیدان قرآن مساجد کے تین سو انیس جگہیں فائنل ہو چکی ہیں ان میں سے اسی کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا ہے جبکہ کل یعنی تیرہ اگست بروز اتوار دوہزار تئیس پاکستان بھر میں ایک سو تریسٹھ یعنی ون سسٹی تری کم و بیش مزید سنگے بنیاد کا سلسلہ ہونے کی امید ہے کہتے ہیں شعبے کی بھرپور کوشش ہے کہ سپٹمبر تک یعنی اس ماہ جو آنے والا مہینہ ہے سپٹمبر تک پانسو چاریز مساجد کی جگہ مکمل کر کے ان کی تعمیرات کا سسلہ شروع کیا جا سکے تاکہ امیر اہل سنت کی خواہش کے مطابق ماہ رمضان مبارک سے پہلے پہلے ان میں نمازوں کا سسلہ شروع کیا جا سکے اور اتقاف کی بھی جہاں جا ممکن ہو تراکیب کی جا سکے انشاءاللہ والکریم حضور دعا فرما دے اللہ پاک اس نیک مقصد میں کامیابی بھی دے مزید مدد بھی ہو مددگار بھی پیدا فرمائیں آمین آمین ما شاءاللہ بڑی پیاری خوشخبریاں ہیں یہ اللہ کرے کہ تکمیل ہو جائیں ان کی اور یہ پانچ سو چالیس کی حکمت بھی بتا دیجے یہ فگر پانچ سو چالیس کیوں قرآن کریم میں رکو کے تعلق سے کہ رکو کا جو اس وقت ہمارے سامنے جو قداد آئی تھی پانچ سو چالیس رکو ہیں قرآن کریم میں اس حوالے سے بھی پانچ سو چالیس کا اپنے اعلان فرمایا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ ماشاءاللہ یہاں پر جو عاشقان رسول موجود ہیں اور وقلہ شعبے سے جن کا تعلق ہے ان میں سے کچھ اس لائم آپ سے سوال کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد ناصر ایڈوکیٹ ہے میں سیالکورٹ سے آیا ہوں بابا جان کی خدمت میں عرض ہے ہم سینکر و وقلہ تین دن کے لئے عالمی مدنک مدنی مرکز کریچی آئے ہیں ملک بار سے نماز پوری پڑھیں یا قصر جی آیا نو تین دن کے لئے تب تو وہ بھی توپ پر سلام پھیرے گا جنرلی جو آپ لوگ آئے میں ہیں تو یہاں نماز میں ذرا جماعت سے پڑھتے ہوں گے تو اس لئے وہ قصر کا اشو اتنا رہے گا نہیں آپ کا سل اللہ تعالیٰ سل اللہ تعالیٰ وقلہ صاحبان دعوت اسلامی جو جے کو دارو لیفتہ ہے انہ کا کنیا فائدو وٹی سا گنتہ زیادہ کنزیادہ مہربانی ماشاءاللہ دعوتہ ہے لے سنت جہاں نمبر شاید ہیار سکرین تے حلن ان کے نوٹ کریو ٹو میں توا کے جکو مسئل ہو در پیش ہو جے وہ فون کھنی انہن کے پچھیں وٹو دارو لیفتہ ہے لے سنت اگر تمہیں جے قریب آئے تو علماء جی زیارت جنیت کرے انہیں جے خدمت میں حاضر جیو انہیں ان کے سوال کرے تمہیں جو مسئلوں حل کرائے ہو اللہ برکت دین دو صلو علیہ لغبیر صلو اللہ علیہ محمد حضور اسلام علی طور پر جو طلاق کے خلا کے مسائل آتے ہیں قرائے کے آنرشپ کے مسائل آتے ہیں ملکیت کے وف کے مسائل جب ان کے پاس آتے ہیں اسی طرح آہ وراست کے مسائل آتے ہیں اور بھی کئی حقوق کے تعلق سے مسائل آتے ہیں اور جو ان کے پر رولز اور ریکولیشنز جو ان کی نولیج میں ہوتے ہیں تو اگر ان سب جو اس طرح اور بھی کئی اس میں نام لیے جا سکتے ہیں ٹوپکس بنایا جا سکتے ہیں ان سب میں جو ان کے پاس ان کی معلومات ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ یہ معلومات کے ساتھ دارو رفتہ اہل سنت میں بھیج دے کہ ہمارے پاس یہ کیس آیا ہے اور ہمارے مطابق اس کا یہ جواب یا حل نکلتا ہے دارو رفتہ اہل سنت کے مفتیانے کرام اگر ہمارے رہنمائی کر دیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے تاکہ اس کے مطابق ہم کیس کو لے کر چل سکیں یہ بات جو بھی میں نے درخواست کی ہے اگر یہ ان کی آفیس کے سسٹم کا حصہ بن جائے پرنسپلی طور پر تے ہو جائے کہ ویڈاؤڈ یہ مرحنمائی لیے بغیر ہمیں مطلب کہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے نہ اس معاملے میں ہمیں کہیں کوئی حصہ فارم ایشو کرنا چاہیے جیسے عمومن تلاق کے تعلق سے خلاق کے تعلق سے دیگر تعلق سے فارم وغیرہ یا پرنٹیڈ چیزیں جو ان کے پات بعض اوقات ہوتی ہیں ایشو ہو جاتی ہیں کہ بھی وہ ٹائپس کی طرف جلے جاتی ہیں اور ٹائپس اس کے اندر وہ اپنے اپنے توپے فیلنگ کر دیتے ہیں تو اس میں جو معلومات ہیں اس میں پھر ایسی چیزیں آجاتی ہیں کہ جو انتیہی خلافے شرعہ ہوتی ہیں شریعت قرآن و حدیث کے مطابق یہ اس کا حل نہیں ہوتا وہاں سے سارا پتا چلتا ہے تو اگر یہ ان کے اصولی طور پر شامل ہو جائے نا ہمارے جتنے بھی وقلہ وغیرہ ہیں اور یہ جو اسٹاف ہے کورڈ اسٹاف ہے تو اللہ پاک نے چاہا تو ان کو بھی اور جو ان کے پاس آئیں ان کے لئے بھی رہنمائی کا بڑا حصہ ہو جائے گا اور سواب والا کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ بجا فرمایا ماشاءاللہ یہ اگر یہ سہی ہمارے وقلہ اسلامی بھی جو موجود ہیں اور ایک نمائندگی ہے یہاں پر اور اس میں کچھ اتھارٹیز بھی ہیں اگر وہ اس طرح کا کوئی اپنا بنا لیں پیپر اور اپنے وقلہ کو اپنے بار کے ذریعے کہ عمومی آپ کے یہاں بار ایسوسیشنز جو ہوتی ہیں یہ کافی چیزوں کو رن کر رہی ہوتی ہیں پھر ان کے اتھارٹیز ہوتی ہیں صدر ہوتے ہیں سیکیٹری وغیرہ ہوتے ہیں اسی طرح کو کوئی ایک رول بن جائے اور بنانے کے بعد اس کا ایک ڈرافٹ تیار ہو جائے اس ڈرافٹ کی بھی شریع سکیننگ کر لی جائے کہ ہم نے ڈرافٹ تیار کیا ہے اور پھر اس کے مطابق اگر یہ ایک رول میں لے لیا جائے تو کرنے والوں کے لئے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کرنا اللہ پاک چاہے تو یہ بھی کرنا شاہ سواب جاریہ ہے مفتی صاحب صدقہ جاریہ اور سواب جاریہ ہو جائے گا کہ یہ جو کام آج وقلہ میں جاری ہوا ہے یہ فلاں فلاں جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو جاری کروایا ہے اور انشاءاللہ امیدے کے رہتے تک کیونکہ یہ کام چلتا رہے گا تو وقلہ جنہوں نے بھی اس پر شاہد حصہ لیا ہو ان کے لئے صدقہ جاریہ سواب جاریہ ہو سکتا ہے یہ آپ کی اپنی فیلڈ کے لوگوں کے لئے بہت بڑی رانمائی ہوگی اور یہ آپ جو اس کا ڈرافٹ تیار کر سکتے ہیں وہ آپ کی فیلڈ ہے مگر اس کی شریع طور پر رنمائی دارالفتہ علیہ السنت سے لی جا سکتے ہیں دارالفتہ علیہ السنت کے رنمائی یہ فری آف کاسٹ ہے آپ ان سے رابطہ کریں انشاءاللہ بیٹیں اور ایک اچھا میٹنگ ہو جائے گی اور بہت خوبصورت سی ایک چیز تیار ہو جائے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پاکستان بھر میں دارالفتہ علیہ السنت کی چودہ شاخیں ہیں چھے دارالفتہ علیہ السنت کراچھ شہر میں موجود ہیں اور ان کے اوقات کار دس سے چار بجے تک ہیں اس کے علاوہ بھی پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں لاہور میں فیصل آباد گجرانوالا ملتان سرگودہ راولپنڈی ہیدر آباد ان شہروں میں بھی دارالفتہ علیہ السنت بقاعدہ موجود ہیں کہ جن میں براہ رہاست جا کر بھی شہری رہنمائی اس حوالے سے لی جا سکتی اور کئی وقلہ حضرات بقاعدہ کیس سے پہلے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیس یا سب کچھ معاملات وہ کر لینے کے بعد رابطہ کرتے ہیں تو زیادہ جو بہتر اور نتیجہ خیز معاملہ ہے کہ وہ کیس سے پہلے ہی اس طرح کی رہنمائی حاصل کی جائے دارالفتہ علیہ السنت کی ویب سیٹ پر طلاق کے حوالے سے غلط فہمی طلاق کے بارے میں کئی غلط فہمیاں بہت ہی ایک تفصیلی فتوہ وہ موجود ہے اور اسی طرح وقلہ کی طرف سے ہی ایک خلا کی شریح حیثیت کے حوالے سے دارالفتہ سے سوال کیا گیا تو وہ بھی ویب سیٹ پر تفصیلی فتوہ تحریری طور پر موجود ہے تو لیکن ظہر ہے جو کیس ان کے پاس آئے گا کئی ویراست سے متعلق زمینوں سے متعلق یا اور کسی معاملے میں میاں بی بی کے آپس کے معاملات یا جدائی یا اس کے بعد کے اخراجات کے معاملات اور بچوں کے رکھنے کے حوالے سے تو ان تمام ترچیزوں کے اندر رہنمائی بہت ضروری ہے تو ان شہروں کے اندر جن کے نام لیے ہیں اگر یہاں سہولت بنتی ہو تو آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھاؤ امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں اڑز ہے کہ پچھلے دنوں جو آپ نے پچھلے ہفتے جو اعلان مرخوم محمد عسیٰ علیہ السواب کے لیے آپ نے مدنی کافلوں میں سفر کرنے کا جامعیت المدینہ والوں کو ارشاد فرمایتا ہے دورت الحدیث والوں کو تو ان کے حوالے سے کار کر دیں گی ہے یہ کہ فیضان مدینہ دورہ حدیث شریف کے تقریبا ایک سو پینٹیس ون ٹھٹی فائف جو طلبہ اکرام ہے یہ مدنی کافلے میں انہوں نے سفر کیا تخصصات کے پینسٹھ طلبہ اکرام نے فیضان غوث آزم سائٹ ایڈیا ایٹی فائف فیضان بغداد کورنگی فورٹی اسلامی بھائیوں نے مدنی کافلے میں سفر کیا ٹوٹل جو اب تک تعداد ملی ہے وہ تقریبا تین سو چھبیس تھری ہنڈرین ٹوئنٹی سکس طلبہ اکرام نے یہ مدنی کافلوں میں سفر کیا ہے اس میں بھی غیر مقیم طلبہ اکرام جو ہیں ان کی کارکردگی نہیں ملی انشاءاللہ چودہ آغاز کے بعد ان کی کارکردگی ملے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرہوم مرہوم اسامہ کی بھی تصویر بھی ہم دیکھتے ہیں یہ احسال سواب کے لئے مرہوم اسامہ یہ ہمارے دورت الحدیث شریف فیضان مدینہ ہی کے جامعہ تل مدینہ میں تھے مرکزی جامعہ تل مدینہ میں یہ ڈوب کر شہید ہو گئے ابھی پچھلے جمعے کوئی یہ کل والا جمعہ نہیں اس سے جو پچھلا گیا جمعہ غالباً اس میں یہ شہید ہوئے تھے ان کے احسال سواب کے لئے طلبہ اکرام نے دیکھو گا کیسا کام کیا دنیا سے جائے تو آدمی اس طرح جائے اب اگر کوئی فلم ایکٹر مرے تو کیا ہوگا قرآن خوانی یہاں یا کوئی عبادت نہیں کی جائیں گی فلم میں شو جاری کرتے ہیں ان کے لئے ان کے یادگار کہ اس طرح لوگ مناتے ہیں کہ کوئی یادگار شو اس کا دکھا دیں گے کوئی اس طرح کرتے ہیں معاذ اللہ اور یہ دیکھو دینی معال میں تھے اور دینی تعلیب علم تھے تو تین تین دن کے لئے مدنی کافلے میں سفر ہوئے تو کتنا افصال سواب ان کو ہوا ہوگا ربی باقی ہیں الحمدللہ ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دیں آدمی دنیا سے جائے تو اس شان سے جائے کہ لوگ دعائے خیر سے یاد کریں اللہ اسامہ کو غریق رحمت فرمائے امین اللہ خیر کر سلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی علی اسلام ایک اور اسلامی بھائی ہیں وہ حضور آپ کی خدمت سوال ارز کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکات میں احسن خادری ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ کراچی ویسٹ اسٹاف امیر اللہ سنت کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے حضور کیس پروسیڈنگ کے دوران یہ دیکھا جاتا ہے کہ ملزمان یا اس کے گھر والے جج صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ جج صاحب ہمیں انصاف دیں اوپر اللہ اور نیچے آپ ہیں اوپر اللہ اور نیچے آپ ہیں ہمیں انصاف دیں ایسا کہنا کیسا لوگوں میں یہ ہے تو مقولہ تو ہے اور اس جملے کو باہر شریعت میں کفر کہا ہے یعنی اوپر خدا نیچے تم تو اس سے توبہ کرنی چاہیے اور تجدید ایمان کرنا چاہیے تجدید نکاح کرنا چاہیے نکاح تھا تو دوبارہ نکاح کر لے اللہ پاک سمت سے اللہ پاک مکان سے دیریکشن سے پاک ہے صرف جج سے نہیں کہتے ہوں گے اور بھی موقع پر لوگ کہتے ہیں ماذ اللہ کہ اللہ پاک یوں بولیں کہ انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے یوں بھی بولتے اللہ پاک بس معلومات حاصل کرنے کی توفیق دے ہمارے ایمانوں کی افادت کرے یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب مکتب دن بدینہ کی بہت پیاری کتاب اس میں سیکھڑ ہزاروں کفری کلمات کفری باتوں کی مثال دی گئی ہیں بہت کچھ معلومات ہے اس میں کفریات کے بارے میں اردو میں اس طرح کی کتاب آج تک نہ دیکھی نہ سنی انشاءاللہ بہت معلومات ہوگی سب پڑھیں وہ کلا بھی پڑھیں اور دیگر سہین بھائی بھی پڑھیں اس کو اور کتاب اگر مل جائے ہٹ کوپی مکتب دن بدینہ سے تو ضرور حاصل کریں اور اگر آپ اپروچ نہیں ہے تو پھر دنیا میں جہاں بھی ہیں دعوت سمی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال یا ہے احمد رضا بھائی یہ سوال کر رہے کہ جوں لائیس سرو میں جو جویں ہو جاتی ہیں تو یہ سر میں سے نکلیں تو ان کو مار کر پھیک دینا چاہیے مار دیا جائیں ان کو زندہ نہ پھیک جائیں تو فتح و شامی میں چھے چیزوں سے بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے ان چھے میں سے ایک یہ ہے جوں کو زندہ پھینک دینا ایک سوال یہ آئے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پوچھنے کہ فجر کی جو دو سنت قضا ہو جائیں اگر کسی کی تو سورج نکلنے کے بیس منٹ بعد پڑھنی ہوتی ہے تو یہ سنت قضا کیوں پڑھی جاتی ہے پکیا نماز میں تو اس طرح نہیں ہوتا سنت فجر کی تاقید زیادہ ہے تاہم یہ کہ یہ یہ قضا اس کی فرض نہیں ہے واجب بھی نہیں یہ قضا سورج سر پر آئے اس سے پہلے پہلے نصف نار شرغی اس کو بولتے ہیں نصف نار شرغی سے پہلے پہلے پڑھ لے تو مصطحب ہے اس کے بعد پھر مصطحب بھی نہیں رہے گا اسی دن اس کو پڑھ سورج نکل کے بیس پچیس منٹ کے بعد سے لے کر نصف نار شری تک سورج سر کے آئین اوپر آتا اس کے حقات لکھے ہوتے ٹائم ٹیبل میں اس کے بعد مصطحب بھی نہیں کسی دن بھی نہیں پڑھ سکتے اب اس دن سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آئے یہ پوچھنے کہ کیا سجدہ شکر کرنے کے لیے باوضو ہونا اور اسی تنقبلہ روح ہونا یہ ضروری ہے جی ہاں ایک سوال یہ آئے کہ اگر کوئی کسٹمر دکان پر چیز بھول کر چلا جائے اور ایک مہینے تک وہ چیز لینے واپس نہیں آیا تو اب وہ جو چیز ہے وہ دکاندار خود استعمال کر سکتے جی نہیں اس کو مالک انتظار کرے مالک کو تلاش کرے اب یہ کہ یہ لقطہ ہے یا کیا یہ بھولیوں میں مفتی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں لقطہ ہے تو اس کے حکام جدہ ہیں جو ویسے کوئی گاہ کھایا اور بھول کر چلا گیا وہ اس کے اوپر تو لقطے کے حکام مفتی بھول بھول گئے تو اس پر لقطے کے حکام دیں حضور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جیسے کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے اس طرح رکھی رکھی اور مالک کو تلاش کیا اب ابھی تک مالک نہیں ہے اور وہ خود ہے تو وہ خود بھی رکھ سکتا ہے اور اگر شروع سے ہی اس نے اپنی نیئے سے اٹھا لیا تھا تو یہ خود نہیں رکھ سکتا اس کو صدقہ ہی کرنا ہوگا مالک تلاش کرنا اس میں واجب ہوتا ہے جبکہ اپنی نیئے سے اٹھا یا تھا تب تو اس کا مالک خراب ہو رہی ہے مالک تلاش کرنے میں زیادہ دیر لگائے گا تو چیز ضائع ہو جائے تو اب پھر یہ کہ کسی ایسے شخص کو دے دے جس کو زکاة دے سکتے خیرات کر دے صدقہ کر دے اس کو چندے وغیرہ نہیں دے سکتے نا اہام وہ لکتہ تو دے سکتے چندے میں دوسرا لکتہ کے مسجد کے چندے میں ڈال دیا یا مدرسہ کے چندے میں ڈال دیا یا کسی فقیر کو دے دیا جی اس میں تملی کے فقیر شرط نہیں ہے جی اس میں غصب کی صورت ہے نا کہ اس نے اپنی نیت سے اٹھایا غالباً غصب کی صورت ہے جی جب اس نے اپنے لئے اٹھایا تو غصب ہو گیا تو اب اس صورت میں صدقہ کرنا یعنی شریف فقیر کو دینا ضروری ہے اور جب اس نے اس لئے اٹھایا کہ اس کے مالک تک پہنچا دوں گا تو اس صورت میں اگر جلد خراب ہونے والی چیز ہے کہ اس کو غالب گمان یہ خراب ہو جائے گی تو خود فقیر ہے تو بھی رکھ سکتا ہے کسی دوسرے کو بھی دے سکتا ہے اگر جلدی خراب ہونے والی چیز نہیں ہے تب بھی خود بھی رکھ سکتا ہے کسی بھی نیک جائز کام میں بھی خرج کر سکتا ہے مسجد مدرسے میں بھی دے سکتا ہے جبکہ اپنے لئے نہ اٹھائی تھی اور مالک ملنے کی امید ختم ہو گئی اتنا تلاش کہ اب اس کا امید نہیں مالک ملے تو اب یہ خود رکھ سکتا ہے کسی چندے کے اس میں دے دے مسجد میں مدرس چندے میں یا کسی فقیر کو دے دے غریب مسکن کو دے دے صلو علی حبیب صلی اللہ علی محمد فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گیا اس نے شبی قدر حاصل کر لی آئیے ملکے پڑھتے ہیں لا الہ اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم لا الہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب السماوات السبعی سبحان رب السبعی السماوات السبعی رب الہ رب الہ رب سبحان اللہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مردعہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی آئیہ ملکے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب إليک سبحانک اللہم وبحمدک محمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب إليک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك استغفرك واتوب إليک سبحانک اللہ وبحمد اسلامی بہنوں ایک وجہ فرمانا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا صلی اللہ مامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید ساتھ زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے جس میں انگلش بنگلہ سندھی ہندی پشتو رومن اردو اور فرنچ شامل ہیں یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davetislami.net سے پی ڈی ایف اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤنلوڈ بھی کیا جا سکتا ہے اپنے مرہومین کے اسال سواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجئے یا مکتبت المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313-1139-278 پر رابطہ کیجئے مدنی چینل کے ناظرین پچھلی ہفتے رسالہ جمعہ کے فضائل پڑھنے کی طرح عبدالائی گئی تھی جسے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے آئیے دیکھتے ہیں ماہ محرم شریف 1445 ہجری میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں دس روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 17920 17920 اسلامی بہنوں کی تعداد 17345 17345 پانچ روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 30768 30768 اسلامی بہنوں کی تعداد 35004 35004 دو روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,111,212 1,111,212 اسلامی بہنوں کی تعداد 89,657 89,657 کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,69,900 1,59,900 اسلامی بہنوں کی تعداد 1,42,006 1,42,006 ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی روزے رکھنے کی نیتیں 3,19,06 3,19,06 مدنی چینل کے ناظرین فیضان مدینہ میں موجود حاضرین ابھی ان دنوں خلیفہ امیر علی سنت بیرون ملک سفر پر تھے اوزر کچھ مدنی کاموں کے حوالے سے دینی کاموں کے حوالے سے آپ نے دینی کاموں کے حوالے سے شرکت فرمائی اور دینی کاموں میں جو حصہ لیا اس کے مناظر بھی ہمارے پاس کچھ ریڈی ہیں آئیے وہ آپ قوم دکھاتے ہیں امام غزار رحمت اللہ تعالی علیہ احیال علم میں حضرت زنن مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول نقل فرماتے ہیں انناس کلہم موتا اللہ علماء لوگ سب کے سب مردہ ہیں اللہ علماء سوائے علماء کے والعلماء کلہم نیامن اللہ العاملون علماء جو ہیں نا کلہم نیامن یہ سب کے سب سو رہے ہیں سوائے اس کے جو عامل ہے جو اپنے علم پر عمل کر رہا ہے والعاملون کلہم یغترون جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں وہ بھی دھوکے میں ہیں سوائے ان کے جو جن کے پاس اخلاص ہے والمخلصون علا خطر عظیم اور جو مخلص ہیں یہ بھی بڑے خطرے میں ہیں بروز قیامت سوال ہوگا اللہ تعالی فرما گئے قرآن پاک میں اللہ تعالی جو ہے وہ سچو سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کرے گا ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائے ملے گناہ ہوکے امراض سے شفا یا رب سارائے مرشدی آقاوں سینے دی ہاتھی احمد و بید رزا فادری پیارے مرشد کے ہیں پیارے مرشد کے ہیں جہاں نشی آپ ہی ہاتھی احمد و بید رزا فادری ہاتھی احمد و بید رزا فادری کیسا ہے نور شایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور شایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں